لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مرتبہ کہا اممہ عائشہ صدیقہ تھی کوئی بات انہوں نے کہہ دی تو سرکار نے کہا عائشہ ترے ہاں ٹوٹ جائیں رونے لگی وہ کہ حضور کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ پورا ہوتا ہے تمہارے موز سے جو نکلی وہ بات ہوکی رہی جیسے گا عائشہ ترے ہاں ٹوٹ جائے رونے لگی یا اللہ اب تو ہاں ٹوٹ ہی جائیں گے سرکار نے فورا ہاتھ اٹھا دی اللہ میں اپنے محبوبوں کے لئے اگر گصے میں بھی کبھی ایسے جملے کہہ دیا کروں تو تو اس کو دعا بنا دیا کر ام المومنین پھر مسکرانے لگی تو یاد رکھیں بات تول کر کے بولیں تربیت اپنی بیٹی کی اولاد کی تربیت کیسے کریں دیکھو تربیت کا بہترین طریقہ یہ پہلے آپ صدریں آپ صدریں باپ جوان بیٹی کے سامنے نہا کر کے تولیہ بان کے نکلے گا بیٹی نے کب تربیت حاصل کرنا برمونڈا پہن کر کے گھومیں گے گھر کے اندر بیٹی نے کب نیک بننا ہے کب پارسہ بننا ہے اس نے یہ صورتحال ہے نہا کر کے اب تو بلکہ برمونڈا پہن کر کہ وہ چڑیاں پہن کر کے گلی میں گھومتے ہیں بنیان پہن کر وہ باڈی دکھاتے ہیں وہ کتنے مضبوط ہیں کچھ نہیں ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نظرِ بد انسان کو قبر تک لے جاتی ہے نظر لگے گی تو سیدھا قبر میں جاؤ گے اسلام کہتا ہے پورا لباس پہنو تنگ مت پہنو ڈھیلے پہنو تاکہ تمہارے جسم پر کسی کی نظر نہ لگے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت میں زیادت اور اموات نظرِ بد کی وجہ سے ہوگی اس لیے اپنے جسم کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے جسم کی نمائش کرتے ہیں پھر یا تو بیماریوں میں ترہ ترہ کی بیماریوں میں مبتلہ ہوتے ہیں جادو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا بدنظری نقصان پہنچاتی ہے اس لیے اپنے جسم کی نمائش مت کرو نوجوان چھوک رہے نکلتے ہیں چھوک پہ گھوم رہے ہیں وہ چھوٹا سا بنیان پہن لیتے ہیں آدھا سا اور وہ برمونڈا پہن کر کے ہاتھ ہلاتے گھوم رہے ہوتے ہیں اکڑ کر چل رہے ہوتے ہیں نظر لگے گی آپ کو اسلام نے ہمیشہ آپ کے فائدے کی بات کی اور پھر قربان جائیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے گھر میں بھی کبھی اس حالت میں نہیں گزارا کہ حضور کی پنڈلیاں نظر آئیں دو صحابی کے علاوہ تیسرے کسی صحابی نے میرے نبی کی پنڈلیوں کو بھی نہیں دیکھا پنڈلیوں کی بات کرو پنڈلیوں کی بدنصیبی یہ ہے آج تو بدنصیبی نہیں بلکہ کم نصیبی یہ ہے کہ آج مذہبی لوگ جائے وہ پنڈلی دکھاتے ہیں اور جبکہ حیاء ہے اور پھر وہ کہتے کہ ٹکنوں سے اوپر پاجان پہننا سننا تھے میرے عزیز ٹکنوں سے اوپر پہننا سننا تھے پنڈلی سے اوپر نہیں جتنا رسول اللہ نے کیا اتنا ہی کریں اس سے زیادہ اور نہیں کریں اور بہت اوچھا پہننے والوں کو حضور نے خوارج کی نشانی قرار دیا ہے اٹھا کر کے مشکات کی حدیث آپ پڑھیں خطیب بغدادی کو اٹھا کر کے آپ پڑھیں آپ کو پتا چلے گا اللہ کے رسول علیہ السلام نے خوارج کی علامت قرار دی ہے کہ وہ پنڈلیوں تک پہنے گئے حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم کے جو تہبن ہوتا تھا وہ ٹکنوں سے اوپر ہوتا تھا بس یہی سنت ہے اس سے زیادہ نہیں لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ اس سے نبی نے جو کیا اس سے کم بھی نہ کریں اور جو کیا اس سے زیادہ بھی نہ کریں ایک مرتبہ ون احسائی ایک صاحب جوہو رات رات بھر مسلے پہ گزارنے لگے اور بیوی سے دور رہنے لگے تو آقا نے کیا فرمایا کہ تم اس سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے میں سوتا بھی ہوں اور جوہو عبادت بھی کرتا ہوں میں کھاتا بھی اور روزہ بھی رکھتا ہوں فر میں علیکم بے سنتی تم پر میری سنت لازمیں کہ سو بھی اور عبادت بھی کرو کھاؤ بھی اور روزہ بھی رکھو یعنی اپنی مرضی سے مت کوئی کام کرو قانون اللہ کے حبیب نے دیا ہے تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ برمونڈا پہن کے گھروں میں گھومتے ہیں آپ یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں اسلام میں اتنی نفاست اتنی ندرت اور اس طرح شان کی زندگی تھی کہ اولاد کے سامنے ماباپ ہسی مزاک کرنے سے بھی پریز کرتے تھے کہ اس کا اثر اولاد پہ گلت نہ پڑ جائے آج کل تو زنا کے مناظر دیکھتے بیٹھے اولاد کے سامنے کیا اثر ہوگا ہم اولاد کی تربیت میں ناکام ہو رہے ہیں تربیت کرنی ہے تو اسلامی ماحول میں کرنی ہوگی اور تربیت کا طریقہ سیکھنا ہوگا اس کے لئے آپ کو دین سے قریب آنا ہوگا کمنٹ شیئر جروع کریے